میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا ایک مرتبہ میں نے تواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا میں نے وہ ہار اٹھا لیا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیم ٹرو چینل کے پیارے ویرز میں ہوں سیمی چودری اور آج میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سنانے جا رہی ہوں ابن اکیل اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا ایک مرتبہ میں نے تواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا میں نے وہ ہار اٹھا لیا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں لیکن میرا ضمیر کہتا تھا ہر کس نہیں یہ چوری ہے بلکہ دیانتداری کا تقاضی یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں چنانچہ میں نے مطاف پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہو تو آ کر مجھ سے لے لے کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے سے ہی گرا ہے میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نابینا کا اس کا کسی کو کیا پتا چلتا چپانے کا اچھا موقع تھا مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا نابینا نے دعا دی اور چلا گیا کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اللہ میرے لئے کوئی رزق کا بندوبست کر دے اللہ کی شان دیکھیں کہ میں وہاں سے حلا ایک بستی میں آ گیا وہاں کی ایک مسجد میں گیا لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا وہ کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے میں نے کہا بہت اچھا میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے تھوڑے دنوں بعد پتا چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے وہ وسیعت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا لوگوں نے مجھے کہا جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں میں نے کہا جی بہت اچھا چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے تواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لٹایا تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے اس نے کہا کہ یہ میرے اببو نے مجھے دیا تھا میں نے کہا آپ کی اببو کون تھے اس نے کہا وہ عالم تھے اس مسجد میں امام تھے اور نابینا تھے تب مجھے پتا چلا کہ اس کے اببو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے اببو کی بھی دعا قبول ہو گئی میں نے کہا وہ کیسے اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو گھر بھی دیا گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ایک امین دیانتدار شخص سے میرا ہار مجھے لٹایا ہے اے اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خاند کے طور پر عطا فرما دے اللہ نے میرے باپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کو میرا خاند بنا دیا تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے اٹکنے نہیں دیتے بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں پیارے ویورز چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ